اسلام علیکم فرنڈز کازی فاریکس ٹیفز چینل میں خوش آمدید آج ایک نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں ایک نیو ٹاپک ہے تیسرا لیکچر ہے یہ ایڈوانس لیول کا اور اس میں ہم ویڈیز پیٹرن کو ڈسکس کریں گے ویڈیز پیٹرن میرے انتہائی فیوریٹ پیٹرن ہے چاہے فالنگ ویڈیو یا رائزنگ ویڈیو میرے فیوریٹ پیٹرن ہے کیونکہ یہ جب بھی ملتی ہے نا اچھا ایک پرافٹ دیکھے جاتے ہیں یہاں پہ لاس کم پرافٹ ایک کے مقابلے میں ایک ہی ریشو میں آپ سات آٹھ دس گناہ تک بھی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ پرافٹیبل پیٹرن میں نے نہیں دیکھا کیونکہ اس میں جو پرافٹ ریشو ہے جو ریسک ریوارڈ ریشو ہے وہ آپ کو بہت ہی آلہ ملتی ہے تو آج ہم اسی پر بحث کریں گے فالنگ ویڈیز رائزنگ ویڈیز پہ ان کی ٹائپس پہ بات کریں گے ان کو میں آپ کو ایکزیکٹ جہاں پہ انٹری لینی ہے جہاں پر ایکزٹ ہونا ہے وہ ساری ایک ایک چیز آج میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ کنسپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ یوٹیوب پہ یا دوسرے چینلز پہ یا کہیں اور چلے جائیں تو کنفیوز ہوتے ہیں لیکن آج آپ کے دماغ میں ان پیٹرنز کے بارے میں جتنا بھی سوالات ہیں ان سب کے جواب اس میں ہوں گے لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے ویڈیو سے میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ٹریڈر نہیں بنتا آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے پریکٹس کے بغیر اگر آپ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے یا پریکٹس نہیں کرتے تو پھر ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ ہزار بار بھی ویڈیو دیکھ لینا تب بھی جب آپ پریکٹس کریں گے کوئی نہ کوئی خامی رہ جائے گی کوئی نہ کوئی مسٹیک رہ جائے گی جب آپ اپنے چارٹس بنا کے گروپ میں شیئر کرتے ہیں اور میں اگر ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو اکی کرتا ہوں اگر غلط کہیں پہ کوئی پوائنٹ مس ہوتا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں یہ پوائنٹ مس ہے تو وہ بتائی ہوئی غلطی جو میں آپ کو غلطی بتاتا ہوں وہ پھر آپ سارے زندگی پھر وہ غلطی ہوئی نہیں سکتی تو اسی لئے کم از کم آپ نے اس کو دس چارٹس پر فائنڈ کرنے ہیں اور وہ گروپ میں لازمی شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ پھر میں چیک کروں گا پھر اگر کوئی غلط ہوئی تو آپ کو اس کے بارے میں آگاہہ کروں گا تو شروع کرتے ہیں آپ نے ٹپک کی طرف ڈریکٹ آتے ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ ویج کیا ویج ہوتا کیا ہے ویج ایک لکڑی کے ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو آگے سے نیرو پیچھے سے لمبا یعنی کہ موٹا ہو یہ سامنے جس طرح آپ کے ایک تصویر پڑی ہوئی ہے یہاں دیکھیں یہ آگے سے ایک نوکدار ہے بالکل آگے سے پتلہ ہے پیچھے سے موٹا ہے یہ کسی چیز کو سپورٹ دینے کیلئے یا کسی چیز میں اگر کوئی خلا رہ گیا اس کو پورک کرنے کیلئے یہ ویج یہ مضبوطی کیلئے بھی لکڑی میں کچھ چیرز وغیرہ میں یا بیڈ وغیرہ میں مضبوطی کیلئے تو اس میں یہ لگاتے ہیں تو ویج اسی شیپ سے یعنی کہ اس کو جو ہم چارٹ پیٹرن پر ڈسکس کریں گے اسی بیس پہ اس کو ویج کا نام دیا گیا ہے تو ویج ہوتے سب سے پہلے تو ہم اس کی جو انا اقسام پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کتنا ٹائپس ہوتی ہیں دیکھیں اس کی ویجز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک رائزنگ ویج اور دوسرا فالنگ ویج جیسے آپ کو نام سے لگ رہا ہے رائزنگ کا اوپر کی طرف ہوگا جو فالنگ ویج ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا اس کی دو ہی ٹائپس ہیں اور یہ اکثر دو ہے نا دوست اس کو ٹرینٹ ریورسل سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو صرف ٹرینٹ کنٹیونیشن پیٹرن کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ پیٹرن ٹرینٹ ریورسل بھی ہے ٹرینٹ کنٹیونیشن بھی ہے وہ میں آپ کو ثابت بھی کر کے دوں گا چارٹ پہ بھی دیکھاؤں گا سمجھاؤں گا بھی صحیح کہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو ٹرینٹ ریورسل کے طور پہ کام آگا اور کہاں پہ آپ نے اس کو ٹرینٹ کنٹیونیشن کے طور پہ لینا ہے تو ان سارے چیزوں پہ آگے ڈسکس کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ آپ سے رائزنگ ویڈ پہ بات کریں گے تو رائزنگ ویڈ یہ دیکھیں یہ رائزنگ ویڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر جو اس کے ہائیر ہائی ہیں یہ پوائنٹ ہائیر ہائی یہ پوائنٹ ہائیر ہائی یہ پوائنٹ ہائیر ہائی یعنی کہ مارکیٹ ایک سیکوینس سے ایک ترتیب سے ہائی اور ہائی بناتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا سیمیٹریکل کے ساتھ اس کو آپ نے میکس اپ نہیں کہ نہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے لیکن یہاں اگر دیکھیں آپ کہ یہ ہائی اور ہائی یہ جو ہائی ہے یہ اس ہائی سے نیچے ہے یہ والا اس سے نیچے ہے اور یہ والا اگلے والے سے نیچے یعنی کہ یہ ایک سیکوینس سے ہائی اور ہائی مارکیٹ بنا رہی ہے لیکن ایک سیکوینس کے ساتھ بنا رہی ہے ہائی اور ہائی بن رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اب اس کے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں نیچے جو ہائی اور لو بنے ہوئے ہیں ہائی اور لو کو ہم نے دیکھنا ہے ہائی اور لو بھی سیم بنے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ہائی اور لو ٹھیک بنا یہ بھی ہائی اور لو ٹھیک بنا ہے یہ بھی ہائی اور لو ٹھیک بنا ہے یعنی کہ ہر لو آگے والے لو سے نیچے ہے یہ لو اس سے نیچے ہے اور یہ آگے والے سے نیچے اور یہ آگے والے سے نیچے یعنی کہ ہائیر ہائیر لو بھی اسی سیکنسے بنیں گے ہائیر ہائی بھی اسی سیکنسے بنیں گے جس طرح مارکٹ ایک اپنا ٹرینڈ بھی بناتی ہے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ آگے ان کے سوئنگ جو ہیں نا وہ چھوٹے ہوتے جائیں گے ایستہ ایستہ کلوز ہوتے جائے گی مارکٹ ایستہ ایستہ نیرو ہوتے جائے گی بانتا رہی ہوں گے اس کا کیا مقصد ہے ابھی آپ اس کے پہلے کنسپٹ پہ دھیان دیں کہ اس کا کنسپٹ کیا ہے کیونکہ آپ اگر کنسپٹ کو سمجھیں گے تو ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گی دیکھیں مارکیٹ یہاں تک کئی جو سیلرز ہیں اس کو نیچے لے کے ہے مارکیٹ اگین ہائے گئی سیلرز اس کو نیچے لے کے ہے لیکن اتنا نیچے نہیں لے کے ہے پھر مارکیٹ ہائے گئی لیکن سیلرز اس کو نیچے لے کے لیکن تھوڑا نیچے لے کے یہاں سیلرز کا پریشر کم ہو رہا ہے سیلرز کا دباؤ کم ہو رہا ہے اگر ایک بات آپ نے معاشیت کبھی پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ معاشیت کا داروں مدار سیلرز اور بائیرز پر ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی اپنا اس کا داروں مدار کاروبار کا بزنس کا کسی بھی چیز کا داروں مدار اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ بائیرز اور سیلرز پر ہوتا ہے دیکھیں اس میں کیا لگ رہا ہے اس میں ہمیں بائیرز سٹرانگ لگ رہے ہیں سیلرز ایگزٹ کرتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں سے دیکھیں یہ اتنا بڑا سوئنگ بنا ہے تو مارکیٹ کی جو ہے نا اس سے تھوڑا سا اسے اپنا برابر اس کے ہونا چاہیے تر لو لیکن نہیں ہوا اہستہ اہستہ سیلرز کمزور ہوتے جا رہے ہیں جب مارکیٹ میں سے سیلرز ختم ہو جائیں گے تو وہ اکنامک کا معاشیت کا رول یہاں پہ فالو نہیں ہوگا تو اس اس رول کو دیکھتے ہوئے ہم انتازہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اب سیلرز انٹر ہوں گے اور دھماکے دار انٹری دیں گے کیوں دیں گے کیونکہ وہ ایک اپنا جو ہے نا معاشیت جو ہے نا وہ کمزور اس طرح سمجھے کہ ختم ہو رہی ہے اگر اس میں سیلرز ہی نہ ہو صرف بائیرز ہی ہوں اگر صرف خریدنے والے ہی ہوں اور بیچنے والا کوئی نہ ہو تو یہ ایک لیول تو نہیں رہے گی نا معاشیت تو یہ سیم یہی اس میں اب کنسپٹ ہے کہ دیکھیں بائیرز کنٹرول میں آئیں ان کے پاس فل پاور ہے وہ مارکیٹ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں لیکن جو سیلرز ہیں ان کا کنٹرول اہستہ اہستہ کام ہو رہا ہے بائیرز تو ہیں سیلرز بھی ہیں لیکن اہستہ اہستہ اپنا وہ کنٹرول کھو رہے ہیں مارکیٹ میں سے تو اس صورت میں ہمیں انتاظہ ہو جاتا ہے کہ اب مارکیٹ بریک آؤٹ کرے گی اور جیسے ہی بریک آؤٹ کرے گی تو ہم نے وہاں پر اپنے انٹری لینے ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ اس پیٹرن کو کمپلیٹ ہونے کے لیے دیکھیں کئی گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر چھوڑا ٹائم فریم ہے کوئی دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں ایون منت اور سال تک بھی لگ سکتے ہیں اس پیٹرن کو کمپلیٹ ہونے میں یہ آپ کے ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے ٹائم فریم پہ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنا انٹری ہمیشہ اس کے بریک آؤٹ پہ لینی ہے جب بھی اس کا بریک آؤٹ ہوگا اس کے ری ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم انٹری لیں گے ری ٹیسٹ کیسے ہوگا انٹری کہاں پہ لیں گے سٹاپ لاس کہاں پہ رکھیں گے یہ سارے بعد میں ڈسکس ہوں گی پہلے میں آپ کو پیٹرنز کے جو ہے نا اپنا پوری ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں اچھا یہ فالنگ ویڈ اس کے اپوزیٹ ہو گیا فالنگ ویڈ میں دیکھیں مارکیٹ نیچے آ رہی ہے اپنا لوہر لو لوہر ہائی لوہر لو لوہر ہائی لوہر لو لوہر ہائی لوہر لو لوہر ہائی بنا رہی ہے دیکھیں اس پوائنٹ کو دیکھیں یہ لوہر لو بنا ہوا ہے یہ بھی لوہر لو بنا ہوا ہے یہ بھی لوہر لو بنا ہوا ہے یہاں پہ لوہر ہائی لوہر ہائی لوہر ہائی لیکن یہاں پر کنٹرول آپ کو کس کا نظر آ رہا ہے مارکیٹ نیرو ہوتی جارہ ہے کنٹرول کس کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ سیلرز کا زیادہ کنٹرول ہے بائیرز اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں تک بائیرز کو جانا چاہیے تو بائیرز اہستہ اہستہ مارکیٹ سے نکل رہے ہیں تو مارکیٹ کلوز ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ کنسولیڈیشن میں آتی جا رہی ہے کنسولیڈیشن کے بعد ہمیشہ بریک آؤٹ ہوتا ہے کوئی بھی پیٹرن ہو کنسولیڈیشن اگر آ جائے کنسولیڈیشن کے بعد ہمیشہ بریک آؤٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ یہ کنسولیڈیشن سٹیج میں جا رہی ہے یعنی کہ اہستہ اہستہ اس میں کم ہوتے جا رہے ہیں ایک یا سیلرز یا بائیرز کوئی نہ کوئی کام ہوتا جا رہے ہیں تو اس پیٹرن میں دیکھیں آپ کو سیلرز آپ کو پریشر میں نظر اپنا فول پاور میں نظر آنگے جبکہ بائیرز پر ان کا پریشر بنا ہوا ہے بائیرز بیچارے اوپر نہیں جا رہے سیلرز زیادہ کنٹرول میں ہیں تو سیم اس کا یعنی کہ رائزنگ ویج کا یہ اولٹ ہو گیا اچھا اب دیکھیں بریک آؤٹ کہاں پہ ہوتا ہے اور انٹری ہم نے کیسے لینی ہے دیکھیں اس پیٹرن کو ٹریڈ کرنے کے لئے آپ کوئی بھی ٹائم فریم استعمال کر سکتے ہیں اس پیٹرن کو فائنڈ کرنے کے لئے جس پیٹرن پہ آپ اینالائز کرتے ہیں لیکن میں آپ کو وان آوار سے نیچے اور ڈیلی کے اوپر ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ اگر آپ بیک ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں تین ٹائم فریم آپ کو ریکمنٹ کروں گا H1, H4, D1 یہ تین ٹائم فریم ہے آپ نے ان تینوں ٹائم فریم پہ یہ فائنڈ کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے رائزنگ ویج کا ہم بات کرتے ہیں کہ رائزنگ ویج کا جو بریک آؤٹ ہے وہ کہاں پہ ہوگا کیسے ہوگا دیکھیں مارکیٹ جا رہی ہے یہاں سے اوپر لیکن اس سے پہلے ہاں میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس فارمے اپنا پیٹرن کو کمپلیٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس کم از کم تین سپورٹ اور تین ریزیسٹنس کا ہونا لازمی ہے یہ بات یاد رکھیں تین سپورٹ اور تین ریزیسٹنس ہونا لازمی ہے تب ہی یہ پیٹرن کمپلیٹ ہوگا اگر تین سپورٹ اور ریزیسٹنس نہیں ہیں تو ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے وہ ہو سکتا ہے وہ انویلیڈ ہو فیک پریک آؤٹ ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے برحال اس کے رولز کے مطابق جب تک تین ٹچ نہیں ملیں گے ہمیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لائن کو فالو کریں گے یہ نہ ہو کہ یہ لائن کو فالو کر رہے ہیں آگے والا سونگ یہاں پہ ہے پھر آگے والا سونگ اوپر ہے نہیں ایک لیول ایک لائن پہ ہونے چاہیے سونگ بھی ایک لائن پہ ہونے جائیں یہ ان کے رولز ہیں تو ان کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ تین سے کم یہ ایک ٹچ ہو گیا یہ سیکنڈ ٹچ ہو گیا یہ ہمارا تھارڈ ٹچ ہو گیا یہاں تک ہمارا فینل ہو گیا یہ ہمارا ایک ٹچ ہو گیا یہ سیکنڈ ٹچ ہو گیا یہ تھرڈ ٹچ ہو گیا اب اگر مارکیٹ یہاں پر بریک آؤٹ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تین ٹچز فینل ہیں اس کو بھی ہم یہاں پر اگر بریک آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ویلڈ ہے کیونکہ یہاں پر مارکیٹ تھرڈ ٹچ ہے مارکیٹ کا مارکیٹ نے اس کو ٹچ کیا یہاں سے مارکیٹ بریک آؤٹ دے سکتی ہے اچھا دیکھیں ہمارا اب میں اس کے بریک آؤٹ پر بات کرتا ہوں کہ ہمارا بریک آؤٹ کہاں پر کنفرم ہوگا کنفرم بریک آؤٹ وہ ہوگا جب مارکیٹ نیچے والی سپورٹ لائن کو بریک کر کے جو کینڈل کلوز ہو وہ اس کی نیچے ہو کینڈل اچھی ہونی چاہیے مومنٹم کینڈل ہونی چاہیے تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ مومنٹم یہاں پر شرط نہیں ہے اس بریک آؤٹ کے لئے کیونکہ ہم نے انٹری بریک آؤٹ پر نہیں لینی ہم نے انٹری اس کے ری ٹیسٹ پر لینی ہے ری ٹیسٹ کہاں کہاں تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور سٹا پلاس کہاں پر رکھا جاتا ہے وہ بھی بتاؤں گا پہلے لیکن میں آپ کو یہ دیکھو گا جو کنفرم بریک آؤٹ ہوگا یہ جو سپورٹ لائن ہے اس سے نیچے ہوگا پھر مارکیٹ اس کو ٹچ کرے گی اس سپورٹ لائن کو اس کو ریزیسٹنس ایز ایس ریزیسٹنس لے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ مومنتم کینڈل دیکھ کے انٹر ہوں گے مارکیٹ میں جیسے ہی سیل کی مومنتم کینڈل بنی ہم مارکیٹ میں انٹر ہوں گے سیم اسی طرح اپنا فالنگ ویڈ میں اس کے اولٹ ہوگا فالنگ ویڈ میں جو اس کی ریزیسٹنس لائن ہے جو اس کی ہم نے لائن ڈرا کی تھی ریزیسٹنس جو بریک آؤٹ ہوگا وہ اس ریزیسٹنس سے کینڈل نیچے کلوز ہوگی تو پھر دوبارہ جب اس کو ری ٹیسٹ کرے گی اس ریزیسٹنس کو تو اس پر ہم انٹری لیں گے جب بائی کی اچھی مومنٹم کینڈل ہمیں ملے گی یاد رکھیں مومنٹم کینڈل لازمی ہے ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں یہ ریجیکشن اور مومنٹم کینڈل دو جو چیزیں ہیں یہ ہماری بیس ہیں مارکیٹ میں فاریکس میں ہمیں انٹری کے لیے یہ ہماری چیزیں بیس ہیں تو ان بیس کو کبھی نہیں چھوڑنا آپ نے تو انشاءاللہ آپ کی پرافٹ ریشو بڑھ جائے گی اچھا یہاں پہ جب بھی دیکھیں جب مارکیٹ نے ری ٹیسٹ کیا تو ہم یہاں سے مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں یہاں پہ ری ٹیسٹ کے بعد بغیر ری ٹیسٹ کے ہم نے انٹر نہیں ہونا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سٹاپ لاز پر اس کے سٹاپ لاز کہاں پہ رکھا جائے دیکھیں سٹاپ لاز اس میں کوئی مقصود پپس نہیں ہے کہ اتنے پپس کا ایسیل ہونا چاہیے یا اتنے پپس کا ہونا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر پیٹرن جو بھی پیٹرن بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا پیٹرن ہوتا ہے ہر ایک میں اس کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ کوئی تھرڈ ٹچ پہ اپنا تین سوئنگ بنا کے بریک آٹ دیتا ہے کوئی آٹ دس سوئنگ بنا کے بریک آٹ دیتا ہے نہ تو اس میں سوئنگ کی لیمٹ ہے اور نہ ہی اپنا کہ اس میں سٹائل پلاس کہاں پہ رکھنا ہے کتنے پپس کی لیمٹ ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے نا پھر یہاں پہ ہم اپنے گولڈن رولز جو ہیں ان کو اپلائی کریں گے ٹیک پرافٹ اور سٹائل پلاس کی جو ہمارے گولڈن رولز ہوتی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بھی بتاؤں گا تو اس پیٹرن کے جو گولڈن رولز ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اپنا سٹائل پلاس لگائیں گے دیکھیں سٹائل پلاس پہلا پوائنٹ آپ ہمیشہ یاد رکھیں ایک گولڈن اس لئے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ آپ ہر چیز میں ہر پیٹرن پر اپلائی کر سکتے ہیں ہمیشہ سٹائل پلاس ہمارا اس پوائنٹ پر ہونا چاہیے جہاں پہ اگر مارکیٹ پرائس جاتی ہے تو ہمارا پیٹرن انویلیڈ ہو جائے اس پوائنٹ پر ہمارا سٹائل پلاس ہونا چاہیے میری بات سمجھ آگی آپ کو دیکھیں یہ پیٹرن بن رہا ہے رائزنگ ویج کا پیٹرن آئے تو اس نے نیچے بریک آؤٹ کیا تو ہمارا سٹائل پلاس کہاں پہ ہونا چاہیے اس ٹرینڈ لائن جو اوپر والے اپنا ریزیسٹنس لائن تھی اس سے اوپر کیونکہ اگر مارکیٹ اس اوپر والے کو بریک کرتی ہے تو مطلب ہمارا سیٹ اپ انویلیڈ ہو گیا تو ہمیشہ اپنا سٹائل پلاس وہاں پہ یوز کریں جہاں پہ مارکیٹ سٹرکچر جہاں پہ آپ کا پیٹرن انویلیڈ ہو جائے یہ بات اس کو میں اپنا گولڈن رولز کہتا ہوں یہ گولڈن رولز میں سے ایک رول ہے کہ ہمیشہ اس پوائنٹ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارا پیٹرن انویلیڈ ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم اپنا سیل رکھتے ہیں تاکہ مارکیٹ جہاں جہاں بھی گھومتی رہے ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو جب تک یہ پیٹرن انویلیڈ نہیں ہوتا ہمارا ایسیل ہٹ نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ رکھتے ہیں نیچے رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسیل ہٹ کر جائے آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مزید بھی اس کی آپشنز ہیں ایسیل رکھنے کی کہ ایسیل کہاں پہ رکھا جا سکتا ہے ٹیک پرافٹ کی بتاؤں گے لیکن پہر ایسیل کا میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایسیل کہاں پہ رکھا جاتا ہے اسی طرح اگر ہمارا اپنا فالنگ ویج ہے فالنگ ویج میں ہم کہاں رکھیں گے جو ہماری سپورٹ لائن ہوگی جو سوئنگ ہوگا اس سے نیچے رکھیں گے یہاں پہ ہمارا انٹری بنے گی یہاں پہ ہمارا ایسیل ہوگا اس لائن سے تاکہ مارکی درمیان میں اگر آ بھی جائے دوبارہ سے اس رینج میں آ بھی جائے تو بھی اس وقت جب مارکی انویلیڈ ہو پیٹرن تب ہمارا ایسیل ہٹ ہو اس پہ اور بھی طریقے ہیں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہاں پہ کینڈل سٹیک پیٹرن کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اگر دیکھیں ایک لمبی وک والی ریجیکشن کینڈل بنی ہے اوپر جس کا ایک کافی زیادہ یعنی کہ اس کی لمبی وک ہے ریجیکشن کینڈل ہے تو ہم اس وک کے اوپر رکھ سکتے ہیں اگر ہمارا سٹار پلاس یہ بہت زیادہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے ریسک ریوارڈ ریشو متاثر ہو رہی ہے یا ہمارا ایکاؤنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو سیکنڈ آپشن آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر کینڈل سٹیک پیٹرن اگر آپ کو ملتا ہے اگر نہیں ملتا یہاں پہ آپ کو کہیں آپ کو مل جاتا ہے کوئی اپنا چھوٹے سوینگ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر وہی فرسٹ والی آپشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو اس کا اب ٹیک پرافٹ دیکھیں کہاں پہ رکھنا ہے بھئی یہ پیٹرن ایک سیڈھی کی ماند ہوتا ہے ہمیشہ ایک سیڈھی کی سٹیپ کی انداز میں جب موگ کرتا ہے تو ایک سیڈھی کی شیپ بن جاتی ہے ایک سٹیپ اپنا بن جاتے ہیں سٹیپس جیس طرح ہوتے ہیں سیڈھی کے تو یہ پیٹرن بھی ایسے ہی بن جاتا ہے تو ہم اپنا ٹیک پرافٹ کے اس پہ کتنا لیول رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم ایک لیول پر تو کام نہیں کریں گے ایک لیول پر میں رکمنٹ نہیں کروں گا کم سے کم تین لیول تو ہونے چاہیے اگر تین لیول ہیں دیکھیں تو ہمارا جو اپنا یہاں پہ مارکیٹ نے نیچے اپنا ری ٹیسٹ کیا اس کو یہاں سے ری ٹیسٹ پہ ہم نے انٹری لی جو پہلے سویں کی سپورٹ ہے ہمارا ایک ٹی پی یہاں پہ ہو گیا سیکنڈ سویں کی سپورٹ پہ دوسرا ٹی پی ہو گیا تھرڈ سویں کی سپورٹ پہ تیسرا ٹی پی ہو گیا اور جو فینل ہمارا چوتھا یا پانچپا یا چھٹا جتنے بھی اس میں بنے ہوئے ہیں سویں تو جو ہمارا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہمارا لاسٹ ٹی پی وہاں پر ہوگا اب آپ اس کی ریشو میر کر لیں کہ رسک ریوارڈ ریشو اس کی کیا بنتی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اس کی زبردست ریشو ہوتی ہے تو یہی وہ اس کی ریشو ہے کہ آپ دیکھیں اس پہ آپ کئی لیول بنا سکتے ہیں اپنا آپ جس سپورٹ لیول پہ آپ جو انا اپنا رکھتے جائیں گے اپنا ٹیک پرافٹ یا اس کو اگر آپ کچھ کلوز کر کے اپنے ایک پہلے دو لیول پہ کلوز کر کے باقی کو چلنے دیں جہاں تک پھر جاتی ہے جیسے ہی وہ آگے موو کرتے ہیں اپنا سٹاپ اپنے ٹریل کرتے آنا ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی یہ پیٹرن بنیں گے تو پیٹرن کے اندر بھی ہمیں پیٹرن ملتی ہیں یہاں پہ کون کون سے پیٹرن ملتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فالنگ ویج پیٹرن اپنا فالنگ ویج میں ہمیں انورس ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن ملے گا یہ بات ذہن میں رکھیں یہاں پر پیٹرن ایکسٹرا کنفرمیشن کے لیے ہمیں استعمال کریں گے اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھتے ہوئے اس پیٹرن کے رولز کے حساب سے اپنا ٹی پی ایسل رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن وہ میں بتا رہا ہوں یہ فالنگ ویج اس طرح ہے اس کی دیکھیں یہ شولڈر بنا ہوا ہے یہ شولڈر بنا ہوا ہے یہ اس کا ہیڈ ہے تو اس کے ہیڈ پر ہم نے نیک لائن لگا دی نیک لائن کے بریک آؤٹ پہ بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں جیسے نیک لائن بریک ہوئی تو اس کا اپنا اس کا اہسل یہاں پہ ہو جائے گا اور ٹی پی اس کا ڈبل ہو جائے گا یا اس کو آپ میر کر سکتے ہیں اس کی نیک لائن اور ہیڈ کی وہ تو برحل ہیڈ اور شولڈر پیٹرن میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں پیٹرن کے اندر بھی پیٹرن ملتے ہیں رائزنگ ویج میں آپ کو ہیڈ اور شولڈر ملے گا اور فالنگ ویج میں آپ کو انوارس ہیڈ اور شولڈر ملے گا اسی طرح ریزنگ ویج میں آپ کو اکثر زیادہ تر جو ہے نا ریزنگ ویج میں آپ کو بیرش ریگولر ڈیورجنس بھی ملے گی اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہاں پہ اکثر آپ کو ملے گی آپ نے اس کو بھی فائنڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اسی طرح فالنگ ویج میں آپ کو بولش جو ہے نا ریورجنس اپنا پیٹرن ملے گا ریگولر ڈیورجنس کا پیٹرن بولش ریگولر ڈیورجنس ملے گی تو اس کو بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح یہ ہے اسی طرح RSI پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اوپر کی طرف ہوگا تو اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایکسٹرا کنفرمیشن کیلئے یہ آپ کی ایکسٹرا کنفرمیشن ہو جائے گی پیٹرن کے اندر پیٹرن ایک مند جائے گا تو میں آپ کو اس کے چارٹ پر چل کے چارٹ پر کچھ ایکزمپل دے دیتا ہوں اس کے بعد ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ آئے یہ تو میں نے ایک پکچر سے آپ کو سمجھایا ہے تو میں آپ کو چارٹ پر جا کے سمجھاتا ہوں دیکھیں پہلے سیمیٹریکل کا کیا ہوتا ہے سیمیٹریکل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور ٹرینٹ لائن اور نیچے سے اوپر جا رہی ہوتا ہے سیمیٹریکل میں ٹھیک ہے نا اس طرح لیکن یہاں پہ ریزنگ ویڈ میں کیا ہوتا ہے مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور جو نیچے والی ہے وہ بھی نیچے سے اوپر جا رہی ہوتی لیکن آگے اہستہ اہستہ کلوز ہوتے جاتی ہیں یہ آپ انہیں کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ اکثر دوست اس کو پھر اس طرح کر کے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ پیٹرن یہ بند رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ ہمارا ریزنگ ویڈ ہوگا اس کو میں آپ کا چارٹ پر ایک ایزمپل دے کے سمجھاتا ہوں ابھی تو آپ اس کو دیکھ لیں پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں اگر کوئی اپنا جہاں پر جو چیزیں مس ہو گئی ہیں یا کوئی چیز رہ گیا وہ چارٹ پر میں آپ کو تفصیل سے سکتا ہوں اچھا دیکھیں ہم چارٹ پر آگئے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی وہ پوری ہو جائے اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ ابھی میں ایک یورو یو ایس ڈی کا ایچ فور کا چارٹ میں نے اوپن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک اچھا سیٹ اپ بن رہا ہے اپنا رائزنگ ویج کا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ فرسٹ ٹچ سیکنڈ ٹچ تھرڈ ٹچ ٹھیک ہے نا تین ٹچز ہمارے فینل ہو رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ ہم لائنز چارٹ پر لازمی یوز کرنی ہے مارکیٹ چال رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لائنز لگاتے جانی ہے کوئی نہ کوئی پیٹرن بنی جائے گا کہیں نہ کہیں پہ کہیں پہ آپ کو اگر آپ چارٹ پر لائن نہیں لگائیں گے ٹرینڈ لائن یوز نہیں کریں گے تو پیٹرن پھر جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں گے فائنڈ نہیں ہوں گے لائیو مارکیٹ میں آپ ٹرینڈ لائن ڈرا کرتے جائیں اوپر سے بھی نیچے سے بھی یا تو چینل بنے گا یا ویج بنے گا یا ٹرینگل بنے گا وہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی شیپ بن جائے گی پھر اس کے بریک آؤٹ پر آپ انٹر ہو سکتے ہیں تو برحال اس کو اپنے لازمی اپنا جو ہے نا اپنا لگایا کریں اس کو عادت بنا لیں ابھی دیکھیں میں نے نیچے سے لگائی ٹرینڈ لائن اس کی لگ گئے ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی سیدھا اوپر جا رہی ہے یہ بھی اوپر جا رہی ہے تو یہ ہمارا ایک ویج بن گیا مارکیٹ ہائیر ہائے بھی بنا رہی ہے ہائیر لو بھی بنا رہی ہے اسی سیکوینس کے ساتھ تو یہ ہمارا ایک قسم کا پیٹرن بن گیا اپنا ویج گرائزنگ ویج کا تو جیسے ہی بریک آؤٹ ہوا دیکھیں یہاں پہ بریک آؤٹ ہوا مارکیٹ نیوز کے وجہ سے نیچے گئی پھر اوپر آئی یہاں پہ اس نے اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک اچھی ریجیکشن کینڈل نظر آئے گی اس ٹرینڈ لائن کو ٹچ کر کے تو یہاں پہ جیسے یہ مومنٹم کینڈل بنی یہ والی پیچھے والی کو ہم نہیں شامل کریں گے یہ والی مومنٹم کینڈل بنی تو اس کے بعد جب ہم انٹر ہوں گے تو اپنا ایس ایل آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یا بہتر ہوگا اس سے آپ اوپر رکھیں اگر اتنا زیادہ ایکوئیٹ نہیں ہے تو یہ جو لاسٹ ہائیسٹ سوئنگ بنا ہوئے سوئنگ کا ہائی ہے اس کے اوپر رکھ لیں یہ بھی آپ کے لئے بہتر رہے گا تو ایس ایل آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کی ایکوئیٹی کو دیکھ کے رکھنا ہے یہ میں میتھڈ میں نے آپ کو بتا دی آپ وہ آگے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا ایکاؤنٹ کتنا برداشت کر سکتا ہے تو دیکھیں اس پہ ہم نے اگر ہم انٹر لی تو ہمارا پہلا ٹی پی یہاں پہ ہو گیا دوسرا ٹی پی یہاں پہ ہو گیا تیسرا ٹی پی یہاں پہ ہو گیا اگر میں اس کی آپ کو ریشو بتاؤں یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ریشو بنتی ہے اس پیٹرن کی اگر میں یہاں سے سیدھا اس کو لے کے آؤں اگر سپوز فارج کریں تو اس کو نیچے دیکھیں یہاں تک مارکیٹ گئی ہے یہ اس کو مزید میں نیچے لے کے آؤں یہ اس لیول تک ٹھیک ہے اب اس کا سٹاپ لاس ہم نے کہاں پہ رکھا یہاں پہ اس کے اس سوئنگ سے تھوڑا سا اوپر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پانچ کی ریشو بن رہی ہے اور تقریباً آپ کو جنہاں ریس کے ریوارڈ ریشو ایٹی نائن پپ کا نائنٹی پپس کا آپ کا ایسل بن رہا ہے اور ساڑھے چار سو پپ کا آپ کا تقریباً ٹی پی بن رہا ہے ساڑھے چار سو بلکہ زیادہ ساڑھے چار سو بھی سے سے بھی زیادہ آپ کا ٹی پی ویسے مارکیٹ یہاں تک بھی گئی ہے تو یہ ایک میں اس کی ریشو بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کی اتنا اچھی ریشو ہے اچھا ابھی دیکھیں چھوٹے جتنا پیٹرن لمبا ہوگا یہ بات سہن میں رکھیں جتنا زیادہ ہمارا پیٹرن لمبا ہوگا اتنا زیادہ ہمارا ٹی پی وغیرہ یہ بھی اچھا ملیں گے میں ٹی پی ہمیں اچھا ملے گا جتنا چھوٹا پیٹرن ہوگا وہ ٹی پی بھی ہمارا تھوڑا ہوگا اور اس کا جانا ٹرینڈ کنٹینوشن بھی ہو سکتا ہے ابھی میں اس کے آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا سمال سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے بالکل پیچھے ہی ایک سمال سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے فالنگ ویج کا یہ دیکھیں یہ فالنگ ویج بنا ہوا ہے اس نے اس کو بریک آوٹ کیا ری ٹیسٹ دیکھیں اس نے اس ٹرینڈ لائن کو ری ٹیسٹ نہیں کیا جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا اس نے اس ریزسٹنس کو اپنا ری ٹیسٹ کیا ہے اس جو پیچھے ہوئے سونگ کا ہائی تھا آپ نے اس کے بریک آوٹ ہوا یہاں پر اس کو جب بریک کریں اس ریزسٹنس کے ہائی پوئنٹ کو تو آپ یہاں سے مارکٹ میں انٹر ہو سکتی ہیں یہاں پہ آکے اس نے ری ٹیسٹ کیا یہاں پہ ہمارے انٹری بنے گی پھر آگے یہاں تک ہمارا آسانی سے ہمارا ٹی پی جو ہوگا وہ ہٹ ہو جائے گا یہ ایک یعنی کہ یہ ٹرینڈ کنٹینویشن پیٹرن کی میں نے آپ کو ایکزمپل دیا یہ ایک ٹرینڈ کنٹینویشن پیٹرن تھا یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ یہاں تک گئی تو ٹرینڈ کنٹینویشن بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹرینڈ ریورسل بھی استعمال ہو سکتا ہے آگے میں آپ کو ایک دو اور ایکزمپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ آجائے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ اس لیول پہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری نیچے سے لین لگا دی ہم نے اور یہاں پہ ہم نے اوپر سے لین لگا دی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب مارکٹ نے یہ اس کا تھارڈ ٹچ بھی تھا یہاں پہ تھارڈ ٹچ اس کے بعد مارکٹ نے آکے اس کو بریک کیا ہمیں تین سپورٹ بھی ملی ہیں تین ریزیسٹنس بھی ملی ہیں مارکٹ نے یہاں پہ بریک کیا اور یہاں پہ اس نے ٹرینڈ لائن کو ری ٹیسٹ نہیں کیا جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ اس کو ری ٹیسٹ کرے اس لیول کو اس نے ری ٹیسٹ کیا جب اس لیول پہ ہمیں اچھی مومنٹم کینڈل یہاں پہ دیکھیں یہ کینڈل مومنٹم ملی ہمیں تو ہم یہاں سے ہی مارکٹ میں انٹر ہو گئے اور آگے پرافٹ فیشو آپ خود دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ یہاں تک مارکٹ گئی ہے اگر اس کے میں پپس کاؤنٹ کروں تو وہ کافی سارے پپس بنیں گے برل اس پہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کو یہاں تک مارکٹ گئی ہے اور اس کا ایسا لگر ہمارا یہاں پہ تھا تو سات کی ریشو سے ہمارا جو ہے نا ٹی پی ہٹ ہوگا ایک کے مقابلے میں سات کی ریشو تقریباً پانچ سو پپس بنتی ہیں یہ چار سو ستر کے قریب پپس بنتی ہیں تو اسی طرح دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی پیٹرن آپ فالو کر رہے ہیں جو بھی پیٹرن آپ فائنڈ کر رہے ہیں تو ٹی پرافٹ اور سٹار پلاس کے رولز بھی اسی کے رکھا کریں اگر آپ اس کو ایک نسبت تو کی ریشو پہ یوز کریں گے تو آپ کو وہ فیدہ نہیں ملے گا جو فیدہ آپ کا اس کے رولز میں ہے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم ہے ایک آپ کو بہت کم ملتے ہیں پیٹرن چارٹ پہ تو اس کو جب آپ ٹریڈ کریں تو پھر اس کے ساتھ جو نا انٹری اچھے کاؤنٹ اگر آپ کا ہے تو تین چار لیول آپ بنا لیں اس کے اپنے ٹیک پرافٹ کے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا پرافٹ دے گی ہمیشہ ایک اور بات بھی دیکھیں ٹرینڈ ریورسل پیٹرن ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارٹ کے ٹاپ یہ باٹم پہ ویلیڈ ہوتی ہیں جس طرح دھائی سو سے تین سو کینڈلز کا جو چارٹ ہے نظر آ رہا ہے اگر اس پہ جو ٹاپ ہے وہ ہمارا ٹاپ ہوگا جو باٹم ہے نیچے وہ ہمارا باٹم ہوگا یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ نیچے اس کے کوئی بھی باٹم پیچھے آپ کو کوئی بھی باٹم نظر نہیں آ رہا یہاں سے جب مارکیٹ نے بریک کیا تو کتنا اوپر گئی اور اگر اسی لیول پہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ تھے کہ مارکیٹ یہاں سے یہاں تک یہ چارٹ کا ٹاپ تو آپ کو یہاں سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اتنا مارکیٹ اوپر گئی ہوئی ہے مطلب یہ چارٹ کا آپ کا ٹاپ ہو سکتا ہے تو پیچھے اگر اس کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ٹاپ نظر آئے گا یہ ڈبل ٹاپ بھی بن رہا ہے آپ کا اس لیول پہ تو ایکسٹرا کنفرمیشن ہو گئی آپ کی یہ اس میں جتنا زیادہ کنفرمیشنز ایڈ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے لئے ٹھیک ہے بہتر ہے تو آگے ایک دو میں اور اگزمپل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید اگر کوئی پوائنٹ ہے تو آپ کا وہ کلیر ہو جائے یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اگر میں اس کو یہاں سے ڈرا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیٹرن ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی میں اگر اس کو لائن لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی مارکیٹ نے اپنا ہائی ار ہائی بنا رہی ہے یہاں نیچے سے بھی اس کو ہائی ار لوگ کو فالو کر رہی ہے تو یہ ایسا ایسا پیچھے بھی اس کا دیکھ لیں آگے بھی اس کا دیکھ لیں کہ آگے سے یہ نیرو ہوتا جا رہا ہے اور اس نے یہاں پہ آکے بریک آٹ دے دیا تو ہم انٹری اب اس نے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ٹرنڈ لائن کو تو اب ہم انٹری یہ جو سپورٹ بنی ہوئی ہے پچھلے والی اس پہ ہم اس کے بریک آٹ کو یا اس کے ری ٹیسٹ پر ہم انٹری لیں گے دیکھیں یہاں پہ آکے مارکیٹ نے اس کو ری ٹیسٹ کیا اگر کینڈل سٹک پیٹرن کو دیکھیں آپ تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی اس نے ویک ریجیکشن بھی دی برحال اس کو ریجیکشن تو کون نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ جو اس کینڈل کو دیکھیں یہاں پہ ہم انٹر ہوں گے پھر اس سے آگے آپ پرافٹ جتنا مرضی آپ اپنے لیول بنا کے لے سکتے ہیں مارکیٹ آپ کے سامنے اتنا نیچے گئی ہے پھر یہ دیکھیں یہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے یہاں تک گئی ہے مارکیٹ تو ان چیزوں کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اس کو فائنڈ کرنا ہے کیونکہ لازمی نہیں ہر جگہ آپ کو ایک خوبصورت پیٹرن ملے کبھی کچھ بہر بھی ہوتی ہیں کینڈلز ویکس بھی ہوتی ہیں ایشو ہو جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو پیٹرن ہے ہمیشہ اس کی بیس کو سمجھا کریں کہ اس کی بیس کیا ہے تو اسی طرح آگے بھی میں آپ کو ایکزمپل دے سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہیں کیونکہ پھر ٹائم ضائع ہوگا آپ نے ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں لمبی ویڈیو تو اتنا میرے خیال میں کافی ہو گئے پچیس تیس منٹ کی تو ہو گیا ویڈیو تو اس کی پریکٹس کریں اور چارٹ شیئر کریں میرے ساتھ انشاءاللہ باقی جو اگر کوئی خامی آپ کی رہ گئے ہوگی تو وہ پریکٹس میں پوری ہو جائے گی اس پہ آپ توجہ دیں اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا اگر کئی مسئلہ ہے ویڈیو میں یا کچھ سمجھ نہیں آرے تو کمنٹ سے ضرور کیجئے گا لائک بھی ویڈیو کو ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ واقعی انٹرسٹ لے رہے ہیں ان چیزوں میں اگر کوئی سوال آپ کا ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو ریپلائی کروں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو اللہ حافظ